سونے کی دولت چانی کی دولت موتی کی دولت سفت ہو سکتی ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی دولت ہے جو دینے سے یا باٹنے سے ختم نہیں ہوتی اور بڑتی ہے اور وہ دولت علم ہے وہ دولت اکبر اتنی نویسی دے رہا ہے اکبر اتنی نویسی وہ دولت دے رہا ہے اگر ایک انسان گھر بنانا چاہے تو زندگی میں ایک گھر بنا لے تو خوش ہوتا ہے گھر برانی کی تقریب کرتا ہے مہمانوں کو بلاتا ہے بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے زندگی میں گھر بنایا ہے لیکن اکبر اتنی نویسی نے ایک نہیں کئی عمارتیں بنا دی اسکول کی اور میں یہ کہوں گا سننے والوں سے کہوں گا دولت من لوگوں سے کہوں گا اہل دل سے کہوں گا کہ انسان اور دنیا امک کے سامنے دولت کی کئی شکلیں ہیں دولت کی شکل پیسے میں ہیں دولت کی شکل زمین میں ہیں دولت کی شکل سونے میں ہیں دولت کی شکل چاندی میں ہیں دولت کی شکل موتی میں ہیں دولت کی شکل ہیرے کی شکل میں بھی ہے لیکن یاد رکھو پیسے کی دولت بھی جا سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے زمین کی دولت بھی جا سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے ہیرے کی دولت بھی ختم ہو سکتی ہے سونے کی دولت چانی کی دولت موتی کی دولت سب ختم ہو سکتی ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی دولت ہے جو دینے سے یا باتنے سے ختم نہیں ہوتی اور بڑتی ہے اور وہ دولت علم ہے وہ دولت اکبر اتنی ویسی دے رہا ہے اکبر اتنی ویسی وہ دولت دے رہا ہے جو دینے سے باتنے سے ختم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے علم کی دولت وہ واحد دولت